جو ہمارے سامنے یہ تو حلقوں کے اور باہر کے ایکسپینشن اور کانسلڈریشن کے مسائل تھے تو نیم کے سامنے اقتداء میں کیونکہ بہت ہی پور سٹارٹ اپ ہوا تھا اپنی مسائل کے لحاظ اس لیے اس کے مسائل بھی تھے شروع میں تو اب اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیجئے کہ ہمارا کوئی دفتر نہیں تھا باقاعدہ نہ ہمیں کوئی سپیس الارٹ کیا گیا باقاعدہ شروع میں تو ہم نے اپنے کام کا آغاز جماعت کے میہمان خانے میں جو چٹائی بچھی ہوئی تھی اسی کے ایک گوشے سے ہم نے کام چکے ہمارا کوئی کمرہ نہیں ہی اور جو کچھ ہمارے فائلز وغیرہ رکھتے ہیں وہیں ایک کونے میں ہم اس کو رکھ دیتے تھے وہیں آ کر سبح سے رات تک بیٹھتے تھے اور وہیں سے کام کرتے تھے اس وقت یہ فون اور اس کے ذریعے تو کام ہوتا نہیں تھا جو بھی تھی یہ خطو کتاب اور تحریر کی چیزیں ہمارے پاس کوئی آفیس سیکریٹری نہیں تھا ہمارے پاس کوئی آفیس بوائی نہیں تھا اور ہمارے پاس بیٹھنے کی کوئی جڑے نہیں تھا تو یہ ہمارا آغاز جو ہے گوئے ایک طرح سے زیرو لیول سے شروع ہو اب ماشاءاللہ دیکھئے مسائیوں کیسی ہے تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کا آغاز بہت معمولی ہوتا ہے وہ کتنی بڑی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کتنی مرکت دیتا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں تو خاص طور پر خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ ہم نے جس طرح سے کام شروع کیا تھا تو وہاں ہم ایک گوشے میں چکھا اور ہمارا یہ حال تھا کہ جب ہمارے پیپرز وہاں رہتے ہیں اب لوگ آئے دیکھاں یہاں پر خوشی رکھے ہیں جس کو جو کاؤز بھی رکھا لے گا تو ہمارا تو اپن تھا کہ کئی پر کوئی مرکی نہیں تو ہمارے کاؤزار بھی اس میں سے رائے بہنے شروع ہو گئے کچھ انسال شروع ہو گئے ہمیں دارش کی دمار کی زمدار ہیں کوئی ایک دھنگا آسا ملجا ہے جس میں ہاں کاؤزار بھی بند کر سکتے ہیں تو بہر ہاں کافی کوشش کے بعد ہمیں ایک ایسا کمرہ بلا جو وہاں مرکز کا مہمان خانہ تھا اس دورمیٹری کے بازو میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا ایک بیٹروم کا ایک بیٹروم سنگل بیٹروم اس کے بازو میں دو بیٹروم کا ایک کمرہ تو ہمیں جو ہے اس میں وہاں تعمیرات کے ایک انچارج رہا کرتے تھے مزمان کے حافظ انواللہ سنسا اور ان کا کوئی سامان ماندیا تھا تعمیرات کے پوچھے تو میں نے گزائش کی کہ وہ بڑا دے دیا جائے تھوڑا بڑا ہے دو بیٹروم کا ہے لیکن کہا گیا کہ نہیں وہ تو تعمیرات کے لیے با ہے یہ ایک سنگل بیٹروم والا کرنا ہے تو وہی ہمارا دفتر تھا وہی ہمارا مہمان خانہ تھا وہی ہمارا اسٹور بیٹر تھا وہ ایک سنگل بیٹروم والا کرنا ہے لیکن بہرحال اس سے گویا جو کھلے چٹائی پر تھے اس کے مقابلے میں لاؤک این کی والا ایک روم کھل گیا تو وہاں گویا ہمارا اس میں دو جنرل سیکریٹری کا بھی دفتر اسی میں اور پریزرین کا بھی دفتر اسی میں آفیس سیکریٹری تو اسے آفیس سیکریٹری تو اسے آفیس سیکریٹری بھی اسی میں اور ہم تینوں کی قیامگاز اسی میں رات میں ہم جہے سو رہے تھے صبح میں پھر اٹھ کر کے ٹیبل کرسی لگا لیتے تو شروع میں تو ٹیبل کرسی کی نہیں نہیں فرش پر ہی بیٹھ کر کام کرتے اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ایم ٹیبل کرسی خرید کرتے ہمارے جو جنرل سیکریٹری صاحب تھے وہ تیز آدمی تھے وہ ایک دن جو گئے مرکز میں نیچے ہے اور وہاں سے ایک فولڈنگ ٹیبل اٹھا کے لیا ہے جس پر ناشتے کے سامان رکھے جاتے ہیں نیمان خانے ہیں وہاں سے اس کو اٹھا کے لیا ہے اور دو فولڈنگ چیر اٹھا کے لیا ہے جو گارڈن چیر اور ہم دونوں اسی ٹیبل کو بیٹھ کر کے ایک طرف ایک طرف جو گارڈنگ چیر اٹھا کے لیا ہے 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 تو کبھی کبھی آ جاتے تھے جلسین صاحب نے اتفاق سے اس کے دوسری دن آگئے جب تیول تھا خیر اب جلسین صاحب ہم آئے اب تجمل صاحب تو جہلے نکلے ہوئے تھے نکل جاتے تھے کام کرتے کرتے اپنا کہیں ہم نے پھر نے آیا ہوں پیچھے ہم نے سچا اب یہ کچھ اتراس کریں گے کچھ احتساب کریں گے لیکن اس کے بجائے ہم نے بہت خوش ہوئی کہ تمہارا دفتر اب کائوں ہو گئے ہماری بہرحال ہماری جان میں جانا ہی کہ چلیے کہ یہ بہت اچھا ہے بھائی اٹھیک ہے اس میں بیٹھ کر کام کرنے آسانی ہوتی ہے لیکن پھر نے کام کرنے آدمی تھے مرہوم وہ نکل یہ بہت اچھا ہے آچھا لوگ تو آئے وہ دیکھتے کام کرتے ہو تھوڑا سجار سجائے کرو اس طرح چلے خیل تو ہم نے بہت اچھا ہے کہ آج سانس آب پشید ہوتے تھے اور وہی چونکے کیا ہوا ہم نے کہا آئیے نوبتی نے کہنے کہ آپ نے چلی کی ہے تو رکا بس پہ ٹھیک ہے دوسرے دوسرے ٹیبل بیٹھا کے لئے اور اس طرح ہم لوگ دو ٹیبل اور وہی فولڈنگ کیونکہ جگہ دوتی نہیں تو رات میں فولڈ کر کے پھر سب کو کنار لگا لگا لیتے تو اسی بہام تو اس طرح ہمارا جہے یہ ڈفتر وہاں سے اس کا آغاز یا ایک کمرے سے اسی رمانے میں ہمارے لئے مسئلہ تھا آپس سیکریٹری کا تو بجٹ کا بھی مسئلہ تھا ہم نے پہلے پہلے شورا میں پہلے مشاہر کی کانسل کے سبہ یہ تحقیقیا کہ نہیں ہمارے پاس کام کرنے کے لئے پیسے چاہیے جو تنظیمے پہلے سے جیسے نئے قائم ہو رہے ہیں وہ اپنا کوشش کریں اور اپنا افرہام پر تو ہمیں توقف تھی کہ چند ہزار روپے تو آ ہی جائیں گے ہمارے پان جائیں گے لیکن جو آئے روکو وہ کل ساڑے چھے سو روپے مختلف تنظیم اور اس نے کیونکہ بیہایز تنظیم سکتے زیادہ اوہ اوہ سو وہاں سے تنظیم لیکن غریب سٹیٹ تھا پانچ سو روپے وہاں سے آگے اور باقی دیوڑھو سو تن مناٹ سے آئے اب باقیہ آندھا پردیش بغیرات کسی نہیں آیا ہم تو کرلا والا سے بھی کہا آپ کے پاس بہت ہم تو سب جماعت ہی سکتا جماعت ہی ہمارا سارا پچھے اس لئے ہمارا آجی تکھوئی ہمارے پاس کوئی ایسے ایسے لگے تو ہمارے لیمسان پر ہو گئے ہم کو ابتداء میں فولڈر شپانی کا تاروخ کرے مردو انگریز ہمارا مرکزی سجا پر اور لیف لیٹ شپانی تھے تاروخ اس سارا کا شپانی تھا مسائل چیزیں آخر مردو مسائل تھے چیزیں یہ ملسائن صاحب آگئے تھے میں تھا ہم کو ہول ٹائمر تھے جماعت کہ یہاں آگئے یہاں آگئے وہ کچھ کام کرتے تھے زیادی کام کام کتنے دیا ہمارے پاس کوئی وسیلہ ہے کہ ہم لوگوں کے پیسے بھی دے سکیں اور ان کاموں کو کر سکیں تو ہم نے جمعہ سے بزارشتی کہ کوئی ایسا موقع پہ بڑی رقم چاہیے جس سے ہم پیسے وہاں سے آسکھ کیجئے ہم جماعتیوں کریں گے آپ کو تنجیم آتی جائے تنجیمی معاملات نہ آزاد ہے ہم تو پالیسی ملے سکھ سکھ رہے پیسے کمام نے سکھ نہیں کر یہ آپ کو ہی فرام کرنا ہے وسائل لئی اور کام آپ کو کرنا ملانا کیسے ہو کام 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 رسی چھپائیے رسی چھپائیے اللہ کو بھیجیے تنجیم کلیٹ کرے کام کیجئے رسی چھپانے کی پیسے نہیں تو اچھا تو ایسا ہے انہوں نے مونی صاحب مربون چکے نمائندہ سرکت آلہ اس کام میں وہ ایک ہزار روپہ قرض ملوان مرکز سے ایک ہزار روپہ قرض ملی گیا اب ہم نے رسی چھپانے کی بھیجا تو رسی دات اچاس پچاس کی جنگیں بنوا کر کے ہم نے سیکڑوں بنوا ہی اس لگے پورے ہندوستان بھیج جاتا ہر یونٹ میں جانے چاہیے ہماری یونٹیں تو ماشاءاللہ بن گئی بہت تیزی سے اور ہلکے کی ستھے کی تنجیم بن گئی بھر دے گئے تو اب بھرد تو ان چیزوں کی وہاں تھی ہم پر بہرحال ہم چاہیے بہرحال ہماری اس کی طرف سے اپروپ ہم نے جو چھپایا کئی ہزار میں تو اس کی اور جو کولڈرز جو چھپائے تیار کر رہے اس کچھ تعریف نام چکتا ہے تو اس کے ہی پانچ ہزار رکھ بھی لائے گیا اب ایک ہزار رکھ ہمیں ملا ہماری شہر دوسری مشارٹی کانسل کا جس راست ہو گیا تنگیم مسائل وغیرہ پر غور رکھ کے لئے ہم نے کہا بھئی ہم 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 پیسے پیسے بھیجے ساڑھ چھے سوڑتے ہیں مرکز نے ہزار رکھ دیا ساڑھ چھے ہزار رکھ رکھ اور ہم لوگ ماشاءاللہ کوئی پیسے دے ساڑھ ہم گھ پیسے لیللہ فللہ کام ہو رہا ہے اب کیسے پوری مشارٹی کانسل سرپس سالہ کے پاس گئی استماعی طور ساڑھ رکھا کہ جماعت 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 نہیں کر رہا مہارانا بہت مضبوط آدمی تھے کمہ رہا ہے کنے مہاران تمہیں ماشاءاللہ چار ساڑھ چار ساڑھ بہت سرپس سب کتنے پیسے جائیں گے پھر تمہارے آدمی آدمی سنسل رسید سپاج موسیقی 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 رہا ہے آدمی موسیقی رہا ہے جو ylہ روح لیتا بدل کو دو ہزار روحے موسیقی اور وہ دو ہزار روپے قرض پر مولانا نے کم از کم لینی میتاتے ہیں ٹین مرتبہ یادیانی پہلے ہیں یہاں قرض واپس کرنے کیا قرض جہے وہ واپس ہونی چاہیے میں تیسی مرتبہ مولانا انشاءاللہ بکمان دکھی جانے سے کہہے میں قرض ادا کرتے ہیں قبض پہ ٹھیک ہے اس کے بعد مولانا یادیانی نہیں کرے گی غیرال وہ ہمارا جو ہے مہا کام اس طرح شروع ہوئے اس معاملے میں بعض کیونکہ جماعت کے اندر برمال دیکھئے کیسے دیسے راستے نکلتے ہیں ہمارے زیاولدہ صاحب مرہوم جو طلبہ کے کامہ سے بڑی جیچسپی رکھتے تھے ان کا ہمارے پاس ہے خطائق ریجسٹر لیٹھے اس میں دو ہزار روپے کا چپ اور وہ حلق بحار کی امیر تھے وہاں سے بیاترمال سے دو ہزار روپے کا چپ مجھے یہ خط لکھا کہ میرا اندازہ ہے کہ تمہیں اس وقت پیسے کی روح دوڑت کریں تو طلبہ کہاں سے اتنا پیسے لیں گے تو میں دو ہزار روپے تمہیں بھیج رہا اور نقامی جماعت سے بھی میں نے کہا ہے پٹنا کے بڑی جماعت ہے مشہال اللہ وہاں سے بھی پیسے ملیں گے جہاں تو کہاں ذاتی معاملات مسائل کا تعلق ہے اس کے لئے تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تم یکسوئی گسات پنگی کا کام کریں اور گھر کی فگر چھوڑ دے میں چار بچوں کا بات تھا تو میری والدہ بھی تھے میں ساتھ کہاں تم گھر کی فگر چھوڑ دے تمہارے گھر پر راشن اس وقت تک پچھتا رہے گا جب تک کہ تم ہاری گھر تو یہ ضرورت تو نہیں آگا اور تم وہاں بس کندھیم کے لئے اکسوئی کام کریں تو مولانا نے ہماری اتنی مطلب کی راکتے جواندے ساہل دے ہمارے گھر پر راشن فاستہ رہا رہے ہیں اور پٹنا کی تنظیم بھی دو ہزار بھی جماعت میں بھی دو ہزار بھی جوڑا چار ہزار بھی ہو گئے تو ہماری کسی طرح بیشتر 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 فوری وہ ادا ہو گئے پھرہ ہستہ ہستہ بھی پیسے آنے لگے اور ہم لوگوں کے مشاعرے کا مزلہ تھا دہرے گسو چڑھا تھا تو وہ تو ہم لوگوں نے کئی مہینے کے بعد تھا جب پرمدیم اس کی پوزیشن میں آئی تو پیسے سے آنے لگے تو پھر ہم لوگوں کے اس درمیان اب یہ تھا کہ آفیس سیکریٹ اب جب ہمیں پیسے پچھا رہے لگے تو پانچھے مہینے کا اسی تکیر ہوئی کہ آفیس سیکریٹری کام بھی بڑھا ہے میں دورے پر چلا گیا یہاں دورے پر چلے گئے تو اب وہ کام تو اس موقع پر ہمارے سید یوسف صاحب آرہم نے یہ متوجہ کیا کہ بھائی ایک آدمی بہت بہت سلائیت اور نوجوان ہے تو ان کو آفیس سیکریٹری آئے تو میں نے کہا کون ہے تو بتایا تمہارے بیہار کے ہیں اور بھر باد کے ہیں وہ اثرار ساتھ اثرار آلم ساتھ اب بہت اچھی ملیش اور بھر سلائیت ان کو تم سیکریٹری بنا لے آفیس سیکریٹری بننے کے لائے خواہد میں نہیں ہے تو سیکریٹری بننے تین آج میں ہو جاؤ گے کلے کام چل جائے گا وہ شخص سے کمپیٹ کر کے گورنمنٹ اور بیہار میں سکھ ملائے وہاں اس کا جہاں وہ سنگھ بھوم کے کرشترن میشن میں علاقے ہی من وہ اس وقت اس ڈیو کے فراغ انجام گے آج اور وہ نوکی چھوڑنے ہو تیار تو اس کو سیکریٹری بنان لے ہم نے مشورہ کیا تو ہمارے ہمارے کو کئی ممبر بھی نہیں بنے وہ اب ان کو سیکریٹری کر رہے یہ سوال پرد ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ملاقات کرو خیر ہم نے آسام سے دورے سے واپسی پر بیہار میں آل بیہار استمہ ہو رہا تھا گیا تو سید دوسر سامرون نے کہا کہ ہم ان کو یہاں بلا رہے گیا اور یہاں ممبر بنا بنا سب بنا رہے مسئلہ نہیں ایسا بہت ہی میچوڑ آدمی ہے اور انہوں نے کہا انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے مشنری ورکس اس علاقے کے مہت جلد اس مجموع ریڈیانس میں اس کے شاہد تو انہوں کو بنا رکھو مجموع ٹھیک ہے وہ مہا پہنچے ہماری بات ہوئی وقفے میں تو واقعی بہت بہت سلائی تھا لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اصل میں اس ملازمت میں ہوں یہاں غلط کام کرنے پڑ چاہے کچھ ہو جو اوپر کی ہدایات ہیں اس کے نکال کرنا ہے اور ان کاموں میں بنا ہوا تو ہم بیچ میں پڑتے اور میں یہ چاہتا نہیں کو احرق کام کرنے اس لئے میں اس کی وے سے ریزائن کر رہا ہوں بلکہ ریزائن کر دیا ریزائن کرتے ہی میرے والدین میں مسالف ہوگئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی فیملی لے کے نکل گھر سا اب بیری ہیں بچے بیچے چھوٹے ایک لیکن انہوں نے جو مسئلہ پیش کیا یہ تھا کہ میرا مسئلہ فوری ہے فوری مجھے مجھے مسئلہ حل ہو جائے جو بھی دائر ایک آدمی ہے شادی شدہ ہے دو بچے ہیں مجھے ہم کو بلانا یہاں آدمی سکریٹری کے حصے سے ہم نے ان سے کہا کہا لگی رہی محاملہ ایسا ہے کہ سکریٹری کے لئے تو باقیدہ ہماری شورہ ہی دیکھ سکریٹری میں اگر کر سکتا ہوں تو آفیس سکریٹری مجھے کر سکتا ہوں تو آفیس سکریٹری مجھے کوئی بھی کام کو ہمارے بڑا مسئلہ تھا ہمارے لئے ہم نے کہا لیکن ہمارے آمدنی جو ہوگی بہت مقصر ہوگی اس لئے ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ ہم خود بھی یہاں جو لوگ ہم کے لئے خواست آرمی نہیں کر پاکے ہمارے سکریٹری صاحب مرہوم کو بھی میں یہ بات کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ ہوگا ہم دو آدمی نہیں کرتے تیسر آدم کریں گے جو کچھ پیسے آرہے ہیں وہ جن کی کاموں مخطش ہو رہے ہیں جب کچھ کچھ کام نہیں ہوں کچھ بادہ نہیں کچھ انہوں کہا کوئی بات پانچ سو روپے ہمارے ہر مہینے میں انتظام کروں گا ان کے مشارے لئے پانچ سو روپے تیار ہوئے ہیں کہ آپ بات کر کے دیکھو کچھ تم کرو کچھ بہرحال ہم نے ان سے بات کی کھانا ان سے کہا ہمارے وزائر ہم تو آپ کو چھے سو روپے زیادر مدیس اہا تو ایک تو یہ ہے میرے خیال میں انتظام انتظام اندارہ ہوا تو میں نے انتظام کہ آپ کے لئے میرے خیال سے دو آپشن ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ علمی تحقیق آگئے ہیں ہم نے کہا آپ کا سبجکٹ ہے وہ تحقیق ہے ایسا میرا تحقیق ہے تو ہم نے کہا جب آپ تحقیق ہے میرے خیال سے آپ کو ادارہ تحقیق میں جانا چاہے وہ آگئے آپ نے جو جو کر لیا تو ایک محقق مصنف کے حصے ساتھ ہو جائیں گے اس سے میرے خیال سے فائدہ ہوگا فیچر کے لیے تو پیسے ملیں کھاس ہمارے بچوں کو بھر سے لوگ نکال رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے ہم نے کہا دوسرا آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ ہے انگلیش میں لکھ ہم نے کہا آپ فری لانسر بن جائے تو اس سے کچھ آپ کی آمدنی کی صورت بن جائے تاکہ وہ بھی کو ڈیفنیٹ نہیں ہے اس سے کیا بنے گی اس لئے ہمارے لئے بہت مسئلہ ہو جائے گا ہم تو آفیس سکریٹی کی مندائی خبول کرنے کے پیارے ہم تو میں نے کہ کھنا پا جائیے لیکن اس شرط پر کہ آپ ہمارے ہاں آئیں تو آپ اس وقت ہمارے ہاں ممبر کی حصے سے داخل ہوں ہمارے دفتر میں تاکہ آپ کو آفیس سکریٹی بنانا سکتے ہیں اس لئے یہ ضروری ہے بعد میں تنظیم اگر فیصلہ کرے گی آپ کوئی سے اور مقام کوئی مسئلہ نہیں وہ ممبر بن گئے ہمارے آفیس سکریٹی کے حصے سے آگئے لیکن وہ آفیس سکریٹ کے آدمی تھے اب ان کو جہے میں جو چیزیں تیار کر دیتا تھا اس کی اپن کرنا اس کو پوشت کرنا ہوتا یہ سب تو ان کے کتنے مرازمی کے تحت ہماری پڑی رہنے لگی پینڈگ ہونے لگی ہم نے کہا ہماری ہماری پڑی چلی جاتے اور آگ کے آنے گواہ ہماری پینڈگ ہوں مجھے آگتی نہیں یہ سب تمہیں وہ کر لیتے تو سب آوڈینیٹ سو کرنا سب تو ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں ہر بچار نے کہا لیکن وہ ہمارے ہاں بہت دن تک نہیں رہ سکے اس لیے کہ ابھی وہ ہمارے ہاں کام کر ہی رہتی کہ ریڈینس نے ایک فیصلہ کیا کہ مولانا موضودی پر ایک وقی نمبر نکال چاہے دو سو پیس ریڈینس کی بورڈ نے فیصلہ کی ریڈینس مرحوم نے کہ ریڈینس مامول کے کام کر ریڈینس کے ہمارے اندر سٹاف ہے ہم اس میں دو سو پیس کے ایک الگ سٹاف چاہیے تو بہت مشکل ہے اس کے لئے ایک الگ سٹاف چاہیے تو بورڈ نے غور فکر کر کے یہ کیا کہ ایک نئے آدمی کو بہائی کر خاص اس کام کر سجید صاحب نے کہ ایک آدمی موجود ہے اسائیوں کے دستر جو یہ کام کر سکتا ہے انگلیش بہت اچھی ہے اور آدمی تحقیق ہے تو وہ سائی چیزیں کرے گا اس کریکشن کر دے گا سائی کر دے گا ان کو بھال کر لیا جائے ایک سال شمین کر تو وہ مجھے بلائے گیا وہاں میٹنگ میں یہاں یہاں کیا جا رہا ہے آپ ان کو ریلیز کر سکتے ہیں میں کہ یہ ملوم ہے کہ ہمار پاس کوئی سٹارٹ نہیں ہے لیکن اگر جماعت کی ضرور زیادہ ہے اور وہ واقعی ہے کہ ان کا ہمارے یہاں اندر ایوٹیلائزیشن ہے مطلب ہے کہ جس اس ٹٹیس کے آدمی ہے وہ ہم تو ان سے وہ کام لینی پاتے ہیں تو ان کے ذوق کا بھی کام نہیں آفیس ہے کہ ان کے علمی تحقیقی آدمی ہیں تو اگر وہ اس کام کے خیال میں میں کچھ ہو سکتے ہیں تو آپ کو بنا لیجئے ہم کوئی اطراز نہیں ہوگا میری ذاتی رائی یہ ہے کہ وہ ایک محقع کانا لینگویج بھی لگتے ہیں اور ان کے مزامنگ بھی ہوتے ہیں وہ جنرلیسٹک ٹون کے آدمی نہیں ہیں تو یہ بات آپ کو اور چاہیئے اگر یہ آپ ان کے سلجر مطمئن ہورے ہیں ہماری طرف سے ابجیکشن نہیں ہمارے لئے بہت زیادہ کام کے آدمی ہیں آپ کے کام آجائیں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمارے تو کام چل رہا ہے کچھ 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 تو وہ وہ چلے گئے ان لوگ نے ان کو گھلا لیا اس آجائیو صاحب وہ چلے گئے اب ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں اسی زمانے میں یعطیق رب صاحب یہاں مینجر تھے آپ کے مکتب آکے یہ 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 دلی ایسائیو کے ممبر تھے اور ایم بی اے کر کے آئے تھے نوکلی کے تلاش کر رہے تھے تو ہم نے ان سے یہ کہا میری عزیز بھی ہوتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ تم دن بھر جو ہے تلاش کر رہا مکری تلاش ماش میں رہو اور شام میں جب آؤ تو ہماری اسکوتیاں میں تین آدمی رہتے ہیں اس وقت بھی اسرار صاحب ہماری ساتھ تھے تو اسی میں تم بھی آجو چارہ دو جائیں گے اور تم یہ یہی رہو رہت میں ہمارے اکاؤنڈز کو اور جو آفیس کی پچھ ایسی چیزیں اسے دیکھیا پڑ تو ابھی ہمارے بہت بڑا نہیں ہے باقی پشنکتوں کی کام تو یہ کر لو تو ہمیں اکترم بھار کھانا مکھو اس کا پیسہ ہمیں زمان میں کھائیں اس کا پیسہ دو دائیسو روپے آکھا ہمیں کہا یہ ہمارے تو ہمیں وہ آدمی مل گئے پارٹ ٹائم ہمیں 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 ہمارے سکھا ہمارے سکھا اکترم 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 ہمارے سکھا دفتر کے بھی کام کو نہ بڑی ہتھا بھی سکھنگ لائن کرتی تو ہمیں مل گئے کفائت اور ہمارا کام دے چلتا رہا بہرحال ہمارے دفتر چکے دورے چکے بہت 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 کسٹنسیب دورے تمام ہمارے پاس اس میں جنرل سکھا دورے کم کرتے تھے میں دورے اور پھر مہینے میں ہمارے پاندرہ سے بیس دن دورے پر اور اس طرح ہمارا کام ہو رہا تھا مختلف اسٹیٹس میں تو کانسیلیریشن کا بھی کام کرنا تھا ہمیں اور ایسپینشن کا بھی اس میں جہے ایک ضرورت ہماری یہ پڑی اس وقت مرکزی تنظیم کی کہ ہمارا آرگن ہونا چاہیے تو اس پر ہم نے مشورہ کیا کہ آرگن کیا ہو بیہار کی تنظیم اس وقت رفیق اما نگل نکالتی رفیق نکالتی وہ جہاں رفیق کے نام سے وہ پرچان نکالتا ہے بیہار سے تو وہاں لوگوں کی ذہن میں یہ بات ہے کیوں نہیں بیہار سے پرچان نکالتا ہے ایک اسٹیپ نکالتا ہے اسی کو مرکزی اور اس کا نام کچھ بدل دیا جائے اس میں ایٹ کر دیا جائے رفیق تو رہے تاکہ محروف ہو چکا ہے محمود عالم صاحب مرہوم اس وقت اس کے ایریجر تھے بہت اچھے قلم کار تھے وہ گیا ہمارے اسائیو پر نمبر بھی تھے مرکتے تھے چیف ایڈیٹر مجھے بنا دیا اور ارگن مجھے بنا دیا اور ارگن مجھے بنا دیا تو ہماری مشہارتی کانسل مجھے تیئے کر دیا اسے ہو دیا اس طرح ہمارا ارگن بھی آسانی سے اب یہاں یہاں سے چپنے لگاؤ پہلے بھی ہم ڈللی سے چھپاتے تھے اور پرتنا بنگواتے تھے اب پرتنا میں ایڈیٹ ہوتا تھا ہمارے پاس فائنل کوپی آتی تھی پھر اس کو ہم دیکھ کر کے یہیں چھپا کر کہ یہاں سے دیسٹریبیشن شروع ہو گیا تو ہمارا یہ ارگن اس طرح پورا دفتر اور مرکزی نظام جو ہے ایک طرح سے اس کا کچھ سٹ اپ سا ہمارا ہو گیا اب ہمارے پاس چیزیں چھپ چھپ کے آتی تھی جگہ ہی نہیں رکھنے تو یہ مسئلہ ہوا کیا 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 تو ہم نے پھر بیدارش کی کوئی یہ تو بہت مشکل ہے اور اس میں چار چار آدمی رہتے ہیں اور یہ خیر احسرار ساتھ پتھ انہوں نے لے لیا پھر ریڈیس کے لیے ان پر جگہ دے لیا تین آدمی پھر بھی رہ گیا تو ہمیں اس وقت ہمارے لیے خصوصی مہربانی کے ساتھ دو کمرے اوپر بنایا اس کے لیے جہاں کوئی تعمیر نہیں آرزی دو کمرے منائے گئے پانچ ان کی دیوار پہ پھڑے کر کے اور اوپر سے اس برسٹر شریف ڈال دے لیا اس میں دو کمرے ایک جنرل سیکریٹری کے لیے اس قدر کے لیے تو وہ کمرے سے اس قدر گرم ہو جاتا تھا تو وہ اس قدر ہم نے وہاں کام پھر شروع کیا اتنا تو ضرور ہوا کہ دو اس وقت سالانہ مرکزی شورہ کے علاق جماع اسلامی کا ہوا تو اس میں ہم سے ریپورٹ مانی ہوئے تو ہم نے سال بھر کے ریپورٹ دی تو اس نے اپنے مسائل اور صورتحال بھی لکھی جو جماعت کی طرف سے جہاں جہاں ہلکوں میں مسائل پر ہو رہے تھے اور ہوئے تھے اور اب بھی کچھ باقی تھے اور جو ہمارے مرکزی دفتر کو مسائل تھے تو اس میں میں لکھا رہی ہمارے ہاں تو دفتر میں نہ ایک پمکہ نہ ایک ٹیوب ہے بلگ اسی میں ہم کام کرتے تھے تو تو دفتر اس طرح سے گیا چل رہا ہے ہمارے مولانا صدودین اسلاحی صاحب مرکز کھلی فضا میں سونے کیا دی مریض آدمی تھے تو وہ ہماری دفتر کے سامنے چھت کھلی ہوئی تھی رات مہین کا بستر وہیں دلائے دیا تو اب سامنے روکشنی پڑتی تھی بلپ کی بلپ تھا تو اس لیے وہ تولیہ ڈال دیا تھا مسلدانی پڑتا کے نیٹ پڑتا ہے ان کو بلپ شورا بلپ شدید بلپ شورا بلپ شورا شورا بلپ شورا بلپ شورا بلپ بلپ شورا بلپ شورا بلپ شورا بلپ بلپ شورا 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 م کوئی بلپ شورا بلپ شورا پڑتے تھے ہمارے پرسی تھی یہی ہے اسی بیٹھے بیٹھے کام پر یہ طریقہ ہے کہاں بیٹھے آپ بتائی جگہ کہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے اس کو بند کرتا ہوں ان کو بند کرنے دنگرہ ہو جاتا ہے اب دن بھر یہ ہے بھلک کی روشن کہاں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ پریشانی ہیں وہ لوگ اور مولانا تاثرات کے آدمی تھے مرمان بہت آسیر انداز میں بات پیش کرتے ہیں وہاں جا کے شورا میں وہاں بہت مشکل ہے پیٹھنا ہے پانچ منٹ بیٹھ نہیں سکا اور وہاں کیسے لوگ دل پر کام کرتے ہیں نہ پنکا ہے نہ ٹیو ہے تو خیر انہ نے جہے اللہ اب اللے ساں مجھے اثر کے بات بلایا کہاں میاں تنکو اوپر تعلیب ہوتی ہے تو یہاں نیچے آگے چٹائی بیٹھے کو نہیں کام کرتے ہیں چھنڈا رہتا ہے چھنڈا رہتا ہے کھول یہاں بیٹھے کام کیا کرو دن میں چلے جائے کرو رات نماں کیا ہے مولانا پورے دفتر کو پورے دفتر کو کون کر رہا ہے جو فائل تم دل کر رہے اس کے لئے مولانا تو اس دور سے گزر چکے تھے تحریک کے اس اتنای دور سے گزر چکے تھے جب سارا کام وہ خود کرتے تھے اس زمانے میں وہ بھی اب ہم اس دور سے گزر رہے تھے کہ ٹیبل کرسی کے سفائی ہو یا جھاڑو دینا ہو یہ سب کام ہم ہی کرتے تھے کوئی وہاں تو وہ سب ہم ہی کرتے تھے داکھ ہم ہی جاگر کے مہاں راگات میں اس میں ڈالتے تھے ٹیٹر باکس میں سارے کام کرتے تھے تو وہ تو مولانا اس دور سے پہلے ہی گزر چکے تھے اس نے ان کو اندازہ تھا ان کے لئے ایک بڑا مسئلہ ہی تھا تم دیکھنے کیا ہے خیر وہ جہے بہت مشکلوں سے شورا کی سفارش ایک پنکھا اور ایک ٹیوب ہوں تو وہاں بیا ہمارا دفتر اس طرح امپروف کیا اور ہمارے دفتر اس طرح اس طرح ہمارا دفتر اس طرح ایک دفتر کے انداز میں کام کرنا لگا ہمارے سٹور کے لئے ایک طرف سٹور کے لئے بنا دیں بڑا کمرہ اس طرح اور ہمارا دفتر وہاں سے رن کرنے اب اس بے سرو سامائی کی حالت میں جو کام شروع ہو لیکن جماعت تنظیم کا باہر تعارف بہت تیجی سے پھیرلا تمام اسٹریٹس میں مقامی مقامات پر اور اب یہاں تک کہ باہر بھی باہر تو پہلے دن سے ایران والے جہے بہت کر رہے ہیں لیکن آپ دوسری جگہوں پر وہ آئے ہیں شروع ہو میکنی 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 میکنی